بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ایک نیوی لوگ کے ساتھ جنید انساری آپ کے خدمت میں حاضر ہے ساہر لدھیانوی ایک بہت زبردست شاعر گزرے ہیں ہندوستان میں تاج محل پہ ان کی جو نظمیں غزلیں لوگ اس کو کوٹ کرتے رہتے ہیں ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق اس طرح کی بہت سی ان کی پویٹری ہے آج ان کی شاعری میں سے ایک پیس میں آپ کے سامنے یہاں پہ پڑھتا ہوں اپنے موجودہ حالات کو دیکھئے اپنے اردگرد جو کچھ چل رہا ہے اسے دیکھئے اور سوچئے کہ ایک پویٹ کا ایک شاعر کا تخیل کہاں کہاں پر جا کر ایڈریس کر رہا ہوتا ہے دیس کے ادبار کی باتیں کریں اجنبی سرکار کی باتیں کریں اگلی دنیا کے فسانے چھوڑ کر اس جہنم زار کی باتیں کریں ہو چکے اصاف پردے کے بیان شاہد بازار کی باتیں کریں دہر کے حالات کی باتیں کریں دہر کے حالات کی باتیں کریں اس مسلسل رات کی باتیں کریں من و سلوہ کا زمانہ جا چکا بھوک و رافات کی باتیں کریں آؤ پرکھیں دین کے اوہام کو علم موجودات کی باتیں کریں جابر و مجبور کی باتیں کریں اس کوہن دستور کی باتیں کریں تاج شاہی کے قصیدے ہو چکے فاقہ کش جمہور کی باتیں کریں گرنے والے قصر کی توصیف کیا تیشہ مزدور کی باتیں کریں دیس کے ادبار کی باتیں کریں اجنبی سرکار کی باتیں کریں سوچئے عرض گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے پانچوان بڑا ملک پہلے نمبر پر ہندوستان پھر اس کے بعد چین امریکہ انڈونیشیا اور پھر پاکستان آزاجمہ کشمیر بھی ایک لحاظ سے فیلحال پاکستانی ایڈونیسٹرڈ ایریا اسے ہم کہیں گے پانچویں نمبر پہ آبادی کی اعتبار سے جو ملک ہے سماجی انصاف کے اعتبار سے لوگوں کو جو سہولیات سماج کی سطح پر میسر ہیں اس اعتبار سے یہ 180 نمبر پہ آتا ہے 180 نمبر پہ آتا ہے پانچویں نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک پاکستان پانچ اگست دوہزار انیس ہو چکا آپ کہاں کھڑے ہیں آپ نے انڈین نیلیگلی ایکوپائٹ جمہو ان کشمیر کے اندر تین نسلے وہاں پر کٹوا دیں آپ کہاں کھڑے ہیں کم بز کم کرنے والے جو کام تھے کیا آپ نے وہ کیے ہیں پلیبی سائٹ کا یہاں پہ کہا گیا تھا رائے شماری کا وعدہ کیا گیا تھا قوام متحدہ میں تو آپ نے پری ڈیکوزٹس جو اس حوالے سے تھی ہیں کیا کردار ادا کیا ہے جمہو کشمی کانسل پر ہیومن رائٹس برطانیہ کے فاؤنڈر پریزیننٹ ڈاکٹر سعید نظیر کی علانی صاحب نے ہمیں ایڈیوکیٹ کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان کم بز کم یہاں پر پلیبی سائٹ ایڈوائزر مشیر رائے شماری تائینات کر کے ہندوستان پر اخلاقی بانڈنگ ایک وہاں پہ اس پہ آئید کر سکتا ہے کہ لیجئے جناب ہم نے کم بز کم کرنے والا کام کیا ہے اب ایک سٹیپ آپ آگے آئیے آپ تیرو تفنگ کی جنگ و جدل کی میزائل کی راکٹس کی باتیں کر کے یوں سمجھیں کہ جمہو کشمی کو آزاد کروالیں گے تو ایسے تو نہیں ہوگا ابھی ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ توفان ایک برپا ہے کہ امبانی فیملی کی شادی ہوئی ان کے بچے کی چھوٹے بچے کی اور میسیز امبانی نے جو وہاں پہ ایک عدد نیکلس پینا ہوا تھا وہ پاکستان کے جی ڈی پی کے ایکولینٹ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور عملی طور پر صورت اگر ہم یہ آئینے میں دکھائی دے اس کی بستورتی کری نظری ہمیں سمجھ آئے تو شاید ہم کو اس طرح سیکھ لیں لیکن فولز پیراڈائز میں اگر ہم رہنا چاہتے ہیں اگر ہم احمقوں کی جنت کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی حل نہیں نکلے گا یہاں پہ آداد جمہو کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک سیمبالک تیریٹری جہاں پر سیمبالک صدر سیمبالک وزیر آزم ایک سیمبالک یہاں پر سپریم کورٹ ہائی کورٹ مختلف ادارے یہاں پر آپ نے اریکٹ کر دیئے آرکیٹیکٹ کر کے آپ نے ان کو یہاں پر کھڑا کر دیا اس وقت پینتیس کے قریب وزیر مشیر یہاں پر موجود ہیں گجناوالا سے بھی کم آبادی کے اس خطے میں جس کو ایک ڈیپٹے کمیشنر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے آپ نے اتنے دھیر سارے وزیر بنا کر ان کو آپ نے وہ گاڑیاں دی ہیں کہ جو گنگا چھوٹی کے لیے بھی شاید وہاں پر جانے کے لیے وہاں پر آپ نے دیلی دفتر سجانا ہو تو شاید اس کے لیے ضروری ہوں لیکن وہ پورتائش گاڑیاں ایک ایکس چیکر کے پیسے سے آپ ادا کر رہے ہیں اس کے فیول کو پیٹرول کو آپ کر کہہ رہے ہیں ادا جمہو کشمیر میں صحت کی سہولیات سب کے سامنے ہیں سرکاری ہسپتال جتنے بھی ہیں یہاں پر وہ اس وقت اس کو اسلامباد لے جائیں اس کو لاہور لے جائیں یہ سینٹر بنے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر وہ سسٹم ہی ڈیویلپ نہیں کیا آپ نے ان کو وہ سامان مہیا نہیں کیا ان کو اس سسٹم کے اندر لے کے نہیں آئے کہ وہ لوگ یہاں پر ترشی کے لیول کی سہولیات دے سکیں غریب آدمی کہاں جائے وہ گائے بیچتا ہے بیل بیچتا ہے باہر کوئی بہن بھائی ہے اسے پیسے مگواتا ہے اپنے ماں باپ اپنی بیوی اہلیہ بہن بھائی بچے کا علاج کرانے اسلامباد چلا جاتا ہے الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری یہاں پر مختلف ادارے جو احتساب کے لیے بیٹھے ہیں وہ احتساب نہیں کر رہے ہیں وہ فوکسٹ قسم کا احتساب کر رہے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کو اٹھا لو یہ اس نے کوئی ایسی بات کی تھی جو کہ میری طب نازق پر ناغوار گزری ہے اس کو نشان عبرت بنا دو کیا دنیا میں زندہ رہنے کے باعزت قوموں کے باوقار قوموں کے یہ طریقے ہیں جو ہم نے ایڈاپٹ کر رکھے ہیں اس پر گور کیجئے ہمارے بیرون ملک سے میرپور آداز مکشمیر آداز مکشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں کی ایکانومی ڈیپینڈٹ ہے کن لوگوں پہ جو برطانیہ میں ہمارے اوورسیز ڈول نیشنالٹی رکھنے والے بہن بھائی وہاں پر سترہ لاکھ کے قریب آباد ہیں بی بی سی کے نئی رپورٹ ہے جس کے مطابق ان کی تعداد اب سترہ لاکھ پہنچ چکی ہے برطانیہ میں ان لوگوں کے بھیجے ہوئے پیسے سے ان کی مدد سے یہاں کی ایکانومی کسی حد تک چل رہی ہے لیکن آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی یہاں پر آنا پسند نہیں کر رہے ہیں کون کی یہ حالت ہے کہ نو مئی کے صدمے سے باہر نہیں آ رہی ہے آپ نے اگر پروجیکٹ نواز شریف شروع کیا تھا تو اس کو چلنے دیتے پھر آپ پروجیکٹ عمران خان لے کے آئے آپ پھر اس کو چلنے دیتے آپ نے اس کو بھی یو ٹرم کر کے رول بیک کیا اس کے نتائج بھی بھکتے اس غریب قوم نے اب عمران خان کو آپ نے جس طریقے سے رول بیک کیا ہے اس کے بھی برے اثرات یہ قوم بھگت رہی ہے خدارہ کچھ سوچئے کچھ کیجئے آخر میں ساحل و دھیانی کی وہی غزل آپ کے سامنے دیس کے ادوار کی باتیں کریں اگلی دنیا کے فسانے چھوڑ کر اس جہنم زار کی باتیں کریں ہو چکے اصاف پردے کے بیان شاہد بازار کی باتیں کریں دہر کے حالات کی باتیں کریں اس مسلسل رات کی باتیں کریں من و سلبہ کا زمانہ جا چکا بھوک اور آفات کی باتیں کریں آؤ پرکھیں دین کے اوہام کو علم موجودات کی باتیں کریں جابر و مجبور کی باتیں کریں اس کو ہندستور کی باتیں کریں تاد شاہی کے قصیدے ہو چکے فاقہ کش جمہور کی باتیں کریں گرنے وارے قصر کی توصیف کیا تیشہ مزدور کی باتیں کریں آئیے کچھ سچی باتیں کریں فیمان اللہ اللہ حافظ